اللہ فرماتا ہے ما یو قالو عبادی وائزدو میرے بندے کیا بول رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کیا سن رہے تھے اللہ اللہ خوش نصیب ہے وہ بندے جو میفل میں آ کر ذکر سنتے ہیں سناتے ہیں یوں تو کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں کوئی تمہ فیری کی باتیں کرتا ہے کوئی ہیر فیر کی باتیں کرتا ہے کوئی پیچ پاچ کی باتیں کرتا ہے کوئی صدارت کی باتیں کرتا ہے کوئی پرسی کی بات کرتا ہے کوئی پجارت کی بات کرتا ہے کیا خوف فرمایا عارف اللہ فانی فلہ باقی فلہ ولی ابنے ولی نے تاجس شریعہ نے بدرو تلکہ نے عارف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آرف اللہ فانی فلہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ولی ابنے ولی مرشد زمانہ گوش یگانا تاج الشریعہ بدل طریقہ علامہ فہامہ محدث مفسر مفقر مجاہی گوش قطب ایمان الشیعر اختر رضا خواہ نارے چکی نارے سالک بستی بستی قریا قریا آپ نے صحیح رضا صحیح کو سنا ابھی عصد الشورہ امام الشورہ کو سنیں گے مگر ذرا ایک شیر سنو کیا فرماتے ہیں تاج الشریعہ کہ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں پیار کی باتیں کرنے والوں محبت کی باتیں کرنے والوں تمہ فیری کی باتیں کرنے والوں پیج پانچ کی باتیں کرنے والوں سیاست کی باتیں کرنے والوں تاج الشریعہ کا پیغام سنو کہ کچھ 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 کریں اپنے یار کی باتیں اور زور سے کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دلے داخدار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دلے داخدار کی باتیں اور پی کر زور سے بولو پیتے ہیں آپ لوگ نہیں پیتے ہیں پانی نہیں پیتے ہیں کوکو کولا تھمساب نہیں پیتے ہیں اور تاڑی شراب بھنگ گاجہ کوئی نہیں پیتا آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں تو پھر یہیں ہم لوگ زمین خرید کے بس جائیں پینے والوں پلانے والوں یاد رہے کہ رب کعبہ نے تمہیں جام زبان اس لئے دی ہے موش لے دیا ہے کہ اس زبان کو اگر مس کرے تو جام محبت مس کرے جام عقیدت مس کرے اگر پینہ ہی ہے تو پھر وہ جام پیو جو علماء علیاز فیضی پلا رہے ہیں پھر وہ جام پیو جو آج آپ کے علماء پلانے آئے ہیں وہ جام پیو جو اسد شورہ پلانے آئے ہیں یاد رکھنا کبھی تاری سے بھنگ سے گاجہ سے اپنی زبان کو نبا کھونے مت دینا اور اگر پیتے ہو تو سنو آپ کا دوست بھائی رشتے دار کوئی بھی پیتا ہوتا ایک بات سنتے جاؤ جو دنیا میں بھنگ گاجہ تاری داروں پیتے پلاتے ہیں انہیں مرنے کے بعد دوزخ میں پلایا جائے گا اللہ حبہ اللہ حبہ جائیں گے اور بدعمل عورت بھی جہنم میں جائے گی اور جہنم میں کیا ہے آگ ہے ساپ ہے پیچھو ہے اور جب ایک عورت آگ میں جلے گی تو بدن میں زخم ہوگا کے نہیں اور جب زخم ہوگا تو بولو پی بھے گا کے نہیں حضراتِ گرامی یاد رہے جو دنیا میں اپنی زبان کو تاڑی سے شراب سے داروں سے گاجہ سے بھنگ سے نفاک کرتے ہیں اور جو ان چیزوں کا شیور کرتے ہیں پیتے اور پھلاتے ہیں انہیں مرنے کے بعد جھنم میں دوزخی عورت کے پیشاب کے مقام پر جو آگ دوزخ کی آگ کی وجہ سے زخم ہوگا اور زخم سے جو پی بھے گا وہ پی پھلایا جائے گا ان لوگوں کو جو داروں کیتے ہیں ان لوگوں کو جو پھنگ کھاتے ہیں ان لوگوں کو جو چھلس کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کاجہ کا استعمال کرتے ہیں مسلمانوں پیغام لے کر جاؤ اللہ کی قسم جو سزا ہے نا اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو کلیجہ دھال جائے گا وقت کم ہے میں اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہو ربِ کعبہ نے زبان اس لئے بنائی ہے اگر پینہ ہی ہے تو بغداد کے معیودین کے عشق کا جام بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو بغداد کے معیودین نے پھلایا مجمہ champions کلیر کہ الاعوب حقوددین نے پھلایا Or ایک تلیع کے قدوددین نے پھلایا پاندبا کے الاعوب الدین نے پھلایا پہار کے سرسو دین نے پھلایا مucky کعالیﷺ Mansion ملت نے پھلایا بادرہ گھوڑی سا کے مجھاہید ملت نے پھلایا نارے تکبیر نارے رسالت اُر سے حبیبی اُر سے تاج و شریعہ جب وہ جان پھی ہوگے جو بزرگوں نے پھلایا ہے تو پھر پیغام آپ کی دیتے بے نظر آئے ہوگے کہ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دلیں داقتار کی باتیں اور کی کرچہ میں محبتیں جانا اللہ لا خمار کی باتیں اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر مسلمانوں جھاگو مسلمان بیدار ہوو مسلمانوں ان علامہ سے دوستی کرو ان کی صحبت اپناو بزرگوں کی قربت میں آؤ اللہ کا ذکر کرو کراؤ اللہ کا ذکر سنو سناؤ اللہ کی تسبیر تکبیر بیان کرو اور اللہ کی تسبیر میں بھی جھوما کرو اللہ کی تکبیر میں بھی بولا کرو یاد رہے بہت پراشوب زمانہ ہے پرخطر زمانہ ہے اتنا پرخطر زمانہ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکوگے کبھی کبھی اچھی صورت اچھی صیرت دکھا کر بھی گمرا کیا جاتا ہے بہت پہلے متنبہ کیا ہے آپ کو اور ہم کو آپ کے اور ہمارے امام نے چنانچہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکات آقاِ نعمت دریاِ رحمت پیکرِ علم و حکمت مائیِ بیدعات قابیِ کفر و سلالات رب و دراجات حل المشکلات جباب السوالات عالم الحبالات شید المفسرین مستعز المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ الفلردین قائد فوج اسلام تاپ جیوس اسلام تاپ تارے حل سنن امامِ الموفن شید کے امام تریکت کے امام مربع کے امام حقیقت کے امام اس کے امام حعلا امام Violah امام بالا امام اچھے امام سچھے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دولارے امام نیارے امام الہضرت الحضور العقا المولا العارف العاشق القامل محادث المخصور المناf الشیخ الحضرت الحضور القار المقری العدیب الخطیب الطبیب النبیب الحقیق المحقیق المدحقیق المفسر المناظر الشیخ امام احمد رضا علی رحمت وارزبا اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت اشک محبت سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ آلہ 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 زندہ زندہ یا علی ماشاءاللہ فرماتے ہیں آپ کے ہمارے امام سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو سوروں کی رکھ والی ہے اور آنکھ سے کاجل ساپ سرالے یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل ساپ سرالے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی ہے اللہ اللہ کے بندو اللہ کے تذبیح بیان کرو اللہ فرماتا ہے ما یو کالو عبادی میرے بندے کیا بول رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے فرشتے کہتے ہیں مولا یو شبے ہونا کا وا یو کبے رونا کا وا یو حمدونا کا وا یو مجدونا کا مولا جلسے میں آنے والے محفیل میں آنے والے تری تذبیح تکبیر تمجید بیان کر رہے تھے یا اللہ جلسہ والے تری تذبیح ہی بیان کر رہے تھے پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے اچھا وہ لوگ میری بڑائی میری تذبیح میری تکبیر حل راؤنی کیا محفیل میں بیٹھنے والوں نے مجھ کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے اللہ کو دیکھا ہے زور سے بولیے اور ذرا محبت سے نہیں دیکھا ان علماء سے پوچھیں گے تو ان کا کیا جواب ہوگا نہیں ادھر سے فیضی صاحب قبلہ ادھر سے اسس صاحب قبلہ فرمائیں گے حضرات ان کی اور ہماری اور آپ کی اوقات کیا اللہ کو تو نبی نے نہیں دیکھا پیغمبر نے نہیں دیکھا رسول نے نہیں دیکھا آدم زمی اللہ نے نہیں دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے نہیں دیکھا ابراہیم خیل اللہ نے نہیں دیکھا اسماعیل زمی اللہ نے نہیں دیکھا عیسیٰ رہ اللہ نے نہیں دیکھا یہی کہ کر میں آگے بڑھ جاؤ تو ادھر سے فیضی صاحب ادھر سے اسسد اس شورہ میرا دامن پکڑ کے بیٹھائیں گے میں بیٹھا دیکھا ان لوگوں کے ہاتھ میں حدیث کی مشہور کتاب مشکہ شریف ہے باب المساجد ہے یہ بھارت پر انگلی رکھ دی فیزی صاحب نے اور اساس صحاب پہنے لگے انعبد الرحبان ابن عائش کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی تو ربی فی احسن سورت القال فی ما یختسم الملع العلا پلتو انت آلمو فوزاک فوکتی فیہ فوجت تو پردہا بین ستیہ فعلنتو ما فی السبابات اب آپ کہیں گے حدیث پڑھی دی گئی ہے تو ترجمہ بھی کر دی گئی ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عائش فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا آپ کے آقا محبت سے بولیے ذرا ہاتھوں کو لے راکے ایک بار بولیے فرماتے ہیں یہ صحیح ہے کہ کسی نبی نے نہیں دیکھا اللہ کو کسی رضول نے نہیں دیکھا اللہ کو کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا اللہ کو دنیا میں اپنے مادے کی آنکھوں سے لیکن جب بات آئے گی آمنہ کے لال کی جب بات آئے گی عبداللہ کے پود کی جب بات آئے گی عرب کے تاجتار کی جب بات آئے گی امت جب بات آئے گی محبت بے بروردگار کی بات آئے گی سبحان اللہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور جب رب کو دیکھا تو کیا ہو امعلوم ہے قَالَا فِمَا يَخْتَشِمُ الْمَلَعُ الْعَالَى قُنتُوْ اَنتَ عَلَمُوْ فَبَضَعَا قَفَهُ قَطِفَيَّا اللہ نے اپنا دستِ خُدرت نبی کے سانوں پر جمعیا سبحان اللہ پھر آقا پر فرماتے فَبُجَتْتُوْ بَرْتَحَا پَئِنَ سَسَئِيَّا میں نے دستِ خُدرت کی تھندت اپنے کلیجے میں محسوس کی سبحان اللہ سبحان اللہ عالم تو ما فِس سماباتی بلار پھر عالم یہ ہوا کہ جو زمین میں تھا اس کو بھی جان گیا جو آسمان میں تھا اس کو بھی جان گیا جو ڈھکا تھا اس کو بھی جان گیا جو چھپا تھا اس کو بھی جان گیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکتہ کئے نعمت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے حبالا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کھڑو دوری اللہ حبال یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار جب آقاہی سے تو پھر بولو نہ کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو دورو تو ایسے آقاہی پر تو آلہ حضرت کہتے ہیں تابہ کے بدرد دو جا تم پہ کروڑو دورو سہبہ کے سمسن دوہا تم پہ کروڑو دورو با 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 ماشاءاللہ سرحاللہ ادرا ٹائم بہت ہی کم ہے ہندوستان کے نامور مشہور تری حضور شورہ اور علامہ اکھٹے ہو گئے ہیں سال میں دو چار جلسے ایسے ہوتے ہیں پورے بھارت میں جو اتنے اچھے اچھے علامہ شورہ ایک بار ایک محفل میں جمع ہو جاتے ہیں حضرت مفتی حماد مرادہ بادی حضرت مفتی شہر یارپر نبی اسد اس شورہ اور سیف صاحب کی تو آپ نے شیفیت دیکھی لی ابھی جھلک دیکھیے آپ نے میں بات کو بلکل دو منت میں سمیٹھنا چاہتا ہوں حدیث اتنی لمبی پڑھ دی اتفاق سے آج کہ پوری تشریح کے لیے کم سے کم تین چار گھنٹے چاہیے تو میں اس نیت سے بیٹ گیا تھا کہ ابھی تو کوئی بزرگ آئے نہیں ہے چار گھنٹہ بول لوں گا تب تک کوئی آئیں گے حدیث پوری ہو جائے گی لیکن حضراتِ گرامی یہ بڑے بڑے ہماری جماعت کے نام علماء شورہ کی مہربانیاں قدردانیاں اور کرم فرمائیاں ہیں کہ سقیر فقیر ہیچ مدہ سے بھی دو چار منت کام لے رہے ہیں ورنہ اے 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 مدرب خشکا کا تکی کی منکوکو تک دک منہتھتو ہی منہور کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھا فائزی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جب مجھ کو دے گا نہیں تو میرے بندے تسبیح کیوں کر رہے ہیں تکبیر کیوں کر رہے ہیں میرا آج کا مین بندو یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا حمد بھی کیا کرو زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بول دو یہ تسبیح ہو جائے گی سبحان اللہ الحمدللہ بول دیجئے حمد ہو جائے گا اللہ وقت پر بول دیجئے تکبیر ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے جب دیکھا نہیں تو میرا ذکر کیسا میری سانہ کیسی میری بلائی کیسی میری تمہید کیسی اور جب دیکھ لیں گے تب کیا آغم ہوگا فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر لاؤ را آئیتا اگر ان لوگوں نے تجھ کو دیکھ لیا تو معلوم ہے اکثرا لکا تسبیحن و اکثرا لکا تمہیدن و اکثرا لکا تمہیدن مولا تیرے بندے تیرا ہی ذکر کرے تیرا ہی ذکر کرے تیرا ہی ذکر کرے تیرا ہی ذکر کرے بابا بابا تو تیرا ذکر مکان میں ہو تو تیرا ذکر قبرستان میں ہو تو تیرا ذکر ہے اللہ فرماتا اچھا ایک بات بتاؤ پھر وہ لوگ مانگ کیا رہے تھے جو جلسے میں آئے تھے جو محفیل میں آئے تھے جو میرا ذکر کر رہے تھے وہ مانگ کیا رہے تھے تو آپ لوگوں کی مانگ آپ لوگوں کا سوال فرشتہ یا تسالون کل جنہ اے مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو سکن میں میں اپنی تخریر ختم کر دوں گا ایک سوال کا جواب دے دے پورے مجمع سے نیچے والے کوئی بھی ایک آدمی دو سکن میں تخریر ختم دو سکن میں میرہ میں نہیں بول گا ہوں مگر سوال کا جواب جواب نہیں دیے تو میری تخریر لمبی ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ جنت کی طلب جنت کی سوال جنت کی مانگ سب کی ہے لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت کونسی ہے بتا دیجئے دو سکن میں تخریر ختم با 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 نارے تقبیر بس 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 نہ یہ ترس میری نہ یہ رنگ میرا ارساد حبہ ناطق تھا نہ چار اسراب پڑا جانا پندہ دادے وحاصل صد فراغ وما علینا یاخی اللہ البلاک یہ جوان کا جواب صحیح تھا دو سکن ہوئی گیا ہوگا حقا